موسیقی کہ ایک اشتہار بھی بات شائع ہوئے ہیں نہیت غلیز اور گندے ان کو پڑھنے کو دل بلکل نہیں چاہتنا چاہ سکتا ہے برداشت بھی نہیں ہوتے مگر میں نے اس نیرے سے تمہیں کہا تھا اکٹھے کرلو اور وہ حوالے دیئے تھے بات وہ لے آؤ ساتھ کہ ان میں لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ پاکستان کی اسطلاح میں دلازاری کیا ہوتی ہے اور دلداری کیا ہوتی ہے اور ان کی غلیز زبان دنیا کو نمونہ بتایا جا کہ یہ ان کا طریق ہے جماعت پر حملے کرنے کا اور گند اچھالنے کا اور مسلمہ السلام کی ذات کو جس طرح وہ مجروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نمونے سامنے آ جائیں پھر ان کا جواب بھی ہوگا لیکن چونکہ وہ بہت ہی غلیز باتیں ہیں اس لئے میں تمام سامعین سے اور ناظرین سے معذرت خان ہوں یہ مجبوری ہے وہ جب یہ گند پھیرا رہا ہے تو اس کا جواب لازم ہم دینا ہے اور اس کا حوالہ بھی دینا پڑے گا وہ دکھائیں کہاں ہیں وہ قابض اشتہار جو چپا رکھے ہیں اور یہ سب کچھ اشتہار کو نہیں ملایا لیکن اس میں مسیح محمود اللہ السلام کے مختلف دعوی اور الہامات کو مدنظر رکھے جو غلط نتائج جنہوں نے بیان کیے ہیں ہاں غلط تو ہیں لازم نہیں وہ جو گند استعمال گندی زبان استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے نمونی دکھاؤنا درہا لیکن یہ ساتھ وہ طرف میں سے نہیں یہ تو اس کتاب میں سے ہیں یہ جو کتاب ہے گرگٹی مزاج مولی صاحب میں ان کو کہتا ہوں ان کی جو کتاب ہے اس میں انتہائی ریلیز باتیں مسیح محمود اللہ السلام کی طرف منصوب کر کے آپ کے بعض اختباسات بعض الہامات کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں غلط معنی پہناتے ہیں اور اپنے دل کا بغض نکالتے ہیں بس اس سلسلے میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں ایسے ایسے ناپاک لفظ استعمال کیے تھے کہ حضرت شیل صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اللہ کے اس طرح بیٹے ہیں جس طرح دنیا میں بیٹے ہوتے ہیں خضات اللہ کی بیوی بھی ہیں آپ خضات اللہ آپ کا بیٹا بھی ہے اور پھر خباست کی حد کہ نعوذ باللہ خضات اللہ کا نطفہ ہیں یعنی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس مادے سے وہ کہتے ہیں مزر صاحب نے لکھا میں وہ ہوں اور حیرت انگیز بکواس ہے اس میں یہ ساری باتیں عام گلیوں میں پھیلائی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر سکولوں کے بچے پھر ایمری بچوں پر ظلم کرتے گالیاں دیتے مسخر اڑاتے اور حکومت پاکستان کا میزان عدل کہتا ہے کہ یہ تو اقلیتوں کی دلداری ہو رہی ہے اس میں ہم کیسے دخل دے سکتے ہیں اور وہ کتابیں جن سے لی گئی ہیں چیزیں ان کے نزدیک وہ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں تاکہ شریف النفس مسلمان ان کو پڑھ کر خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ اصل بات کیا ہے اور وہ کتابیں شائع کرو تو دلداری ہوتی ہے جو دلداری والی باتیں اس میں نہیں وہ بھی اس کی طرف منصوب کر کے شائع کی جا رہی ہیں اور قصص سے چیتریں پھیلا جا رہے ہیں اور اگر کوئی احمدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دے یہ گندگی برداشت نہیں ہو سکتے ایسی ناپاک کر کر جیلوں میں ٹھوسو ان پر حد کے رسول کے مخدمے آیت کرو لوٹو مارو کوٹو جو چاہو کر سکتے ہو کرو یہ این اسلام ہے اسلام کی روح کے مطابق ہے اور یہ اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کا تقاضہ ہے کہ ان کو دلداری کی باتیں نہ کرنے دو اور ان کے مخالفین کو دلداری کی باتیں کرنے کی کھلی چھوٹی دو وہ دلداریاں ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے مجبوراً رکھ رہا ہوں اس کی لسٹ کہا ہے وہ لسٹ بھی چھوڑا ہے وہ ہی پھر کیا کریں اب بیٹھ جا خالی اس میں ہے کہ حضرت کبھی خود کو مریم کہا ہے کبھی عیسیٰ کہا ہے پھر وہ نہیں وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اللہ میرا بچہ ہے نعوذ باللہ میں خدا کا بیٹا ہوں ان مانوں میں جو دنیا میں بیٹے کھلاتے ہیں اور پھر وہی نشان لگائے ہوئے ہیں یہ ہے الہمات ضرور آیا گیا ہے ایک یہ انتہ منی بے منزلتے والا دی تو میرا ہے جیسے بیٹا ہو منی کا مطلب مجھ سے میرے اندر سے نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی انتہ کو اگر اپنی طرف منصوب کرنا ہو تو انتی کہا ہی نہیں جا سکتا من لفظ بیچ میں لازمان داخل کرنا پڑتا ہے یہ عربی قیدہ ہے اور انتہ منی کا مطلب ہے تو میرا ہے بے منزلتے والا دی جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کو اتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے انتہ منی بے منزلتے اولادی تو ایسا ہے جیسے اولاد ہو کسی کو یہ باتیں دیکھ کر پھر وہ تمکھر اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا نعوذ باللہ مندالک مشرق ہے کہ اللہ کا بیٹا بننے کا دعویدار ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور اطراز کٹھے کرتا ہوں کچھ اور اطراز بھی سنا دیتا ہوں سب کا اکٹھا جواب دوں گا پھر ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیض آتا ہے اور میں عورت ہوں اور مجھے حیض بھی آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب تہر کی حالت ہوئی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بننے کا دعویدار ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجسطہ ایک خامند کا بیوی سے تعلق ہوتا ہے ویسے حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فعل منصوب کیے جو خامند بیوی سے کرتا ہے یہ حالت ہے ابھی دو دن ہوئے کسی سے ایک سوال میں نے اٹھایا تھا کسی نے کہا تھا کہ مولیوں کو لوگ برا پھلا کیوں کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے ان کو کیا کہیں گے آپ ایسے ناپاک دل ہیں کہ کوئی حیاء نہیں کوئی دل میں شرافت کا مادہ تک نہیں ہے ورنہ ایسے بغض دل سے نہ اچھ لیں پھر وہ کہتے ہیں مریم بن گیا اور مریمی حالت سے پھر عیسیٰ پیدا ہوا اور یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقعہ تاں نعوذ بللہ مزالک وسیع موت کہتے ہیں میرا حیاء جاری ہو گیا پھر میں عورت بنا پھر اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات قائم ہوئے پھر ایک بیٹا بنا اور اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں یہ ہے مضمون ان کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے پھر اور بھی تھے بہت سے گند اطفال اللہ لفظ استعمال کہتے ہیں کیا گیا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو یہ صاف بتایا گیا ہے یہی گرگری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو نقابل بیان ہے کہتے ہیں جب نہانی تعلق نقابل بیان ہو تو کیا ہوتا ہے اب جو غلیظ مولوی ہر وقت گند کی باتیں سوچے اس کے ذہن میں نہانی تعلق اس کے سوا ہوئی کوئی نہیں سکتا کہ شہوانی تعلقات کسی سے جڑے جائیں اور خدا کو بھی معاف نہیں کرتے یہ خدا تعالی سے نہانی تعلق کا ترجمہ جو ہے دیکھو ہم بتاتے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اس طرح کے گوئے نعوذ باللہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے الفاظ بلکل جھوٹ ہے حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی تعلقات کا ثبوت کیا ہے وہ کہتے ہیں بابو الہی بخش یہ تو وہی حیث والا تھا دوسرا جو حصہ ہے قاضی یار محمد صاحب بریڈر تھے کوئی جماعی حالت ان کی ایسی وجہ سے کئی در پاگل ہوئے ان کی کوئی عبارت دیکھ کر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ لیے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رجوزیت کی طاقت کا اظہار فرمایا اور آگے لکھنے سمجھنے والے سمجھ جائیں کیا اشارہ ہے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ مسیح محمد علیہ السلام کی عبارت بلکل جھوٹ کلیتن یہ ایک افطرح ہے جو مسیح محمد علیہ السلام اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ کن موقع پر کن معنوں میں فرمائے گئے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کیا فرما رہے تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر اپنی دلوں کے گند و چھال کر اس سے کیا بنا کر دکھایا ہے احمدیوں کی تربیت کے لیے ان کو صورتحال سے متعلق کرنے کے لیے یہ طلق گھونٹ آج بھرنا پڑھ رہا ہے مجبوری ہے اس کے بغیر وہ جانتے تو ہیں مسیح محمد علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ کیسا پاک تعلق تھا اللہ اور رسول سے اس لیے یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی کیونکہ احمدی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے مگر جب اس بقواس کو سنتے ہیں تو ان کو جواب کا پتہ نہیں پوری طرح کیونکہ کتابوں پر اور متعلقہ حوالوں پر عبور نہیں ہے اب وہ حوالے تمہیں الگ کر دی ہیں کٹھے پید حضرت شرم کے حوالے چاہیے ہیں مسیح محمد علیہ السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کی طرح حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرہ عارفانہ مضمون ہے لفظ حیض استعمال ہوا ہے مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتا ہی بدن سے ان میں تافن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تافن پیدا کرتا ہے فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک کیسی چیز ہے جس میں یہ تافن کا مادہ پایا جاتا ہے مگر اللہ کی شان ہے کہ سال پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے یہ ویسے ہی مضمونے جیسے فرمات کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے جیسے غلازتوں میں سے آلہ سے آلہ پھل پیدا ہوتے ہیں چیریز ہوں سٹرابریز ہوں یا ہمارے ملک کے پھل آم سیب انگور وغیرہ وغیرہ یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہہ کے دیکھو جی یہ کہتا ہے ہم گند کھاتے ہیں ہم غلازت پر مو مارتے ہیں یہ کہتا ہے دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا سیب گندگی سے نکلا کتنا لغب خیال ہے اور کہہ کے مانا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہیں پاگل تم ہو جی اسے قانون قدرت کا پتہ نہیں پاگل تم ہو جی اسے یہ نہیں پتہ کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے اور یہ اس کی شان ہے موت سے زندہ کرنا یہ مطلب ہے چنانچہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام ان معنوں میں بیان کر تو یہ فرماتے ہیں حیث ایک ناپاک چیز ہے مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے عارف بللہ روحانی باتیں کر رہا ہے روحانی مثالیں دے رہا ہے مولینوں کے دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماؤں فکرِ ہر کس بقدرِ حمدِ روز کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی لازمین یہ بات ہے ورنہ ان انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے رازوں کا ساتھ گندگی کی طرح دماغ جانا بتا رہا ہے کیونکہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا آدم کی ترقیات کبھی یہی مجیب ہوا اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر یہ ہے حیض کا رشتہ حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشہول ہو جاتا ہے اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے خسین پودے نکالتا ہے استغفار میں مشہول ہو جاتا ہے اور وہی خوف ترقیات کا مجیب ہوتا رہا ہے خدا فرماتا ہے ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطاہرین اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے قصر سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرح رجوع کرنے والوں سے اور پاک اور صاف ہوتے چلے جینے والوں سے پس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرح رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جس سے مختیار کر لیتا ہے یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا طلع کا تصرف مبارد ہوتا ہے اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے جس کے ثبوت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں روں میں شیطان دور رہا ہے مسیح والسلام اپنی طرف سے تو کہ بات نہیں کرتے حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے بہت زیادہ ہے ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرح رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے خود فرما رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھول لیے ہیں صرف اطفال نظر آگے ہو لفظ اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچھٹ جائر سمجھ ہی کچھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں جانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں افترا کرتے ہیں ان کو پاک کیسے کہہ دیں ان کی ناپاکیاں تو اچھنی پڑتی ہیں پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں اپنی گوائیاں دے رہی ہیں فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے درحقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لیے اس تیارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہہ راتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اب بتائیے بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے اب مولی چاہیں تو مذاق اڑھا لیں اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَذْكُرُ اللَّهَا كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ عَوْ شَدَّذِكَا تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آباء کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ آباء کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے بیٹوں کے تعلق سے آباء فرمایا گیا ہے اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس محمد رسول اللہ سلم اور آپ کی کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو دونوں طرف کرشتے جن پر انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم میں موجود ہیں مگر ناپاکوں کے لئے نہیں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں ان کو خدا کی حق کا ہاتھ تذکیئے کا ہاتھ پاک فرما دے بس اللہ نے ایک طرف بیٹے کی باپ جس باری نسبت بیان فرما دی اللہ سے اور دوسری طرف باپ کی بیٹے سے نسبت بیان فرما دی خدا کو ایسی محبت و دیری جوز سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے اسی بنا پر ہر ایک قوم قوم کی کتابوں میں اب یا پیتہ کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے جتنے یہ حوالے انہوں نے دیئے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ایک بیس کے بغیر میں اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لانت بھیجتا ہے بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے باتوں کو نکال کے دکھاتے تھے اور مضمون مضمون کا بلکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو آگے بہت ایک ساتھ بات سخت بھی فرمائی گئی ہے یہ گناہ بھی کریں گے اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا یہ زمانہ اگر آگیا ہے تمہاری دین پاکیوں کی باتوں کا تو اگلہ پھر کیسے خطرناک ہوگا اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گم تولتے تھے وہ میں جب ایک نئی کتاب ختم کر لی ہے وہ چھپنے والی ہے عیسائیت کا سفر حقیقت سے کہانی کی طرف اس میں میں نے بعض مثالیں دی ہیں ان کو پڑھ کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حال بھی کس طرح مسیح مظلوم پر اس زمانے کے مولویوں نے ناپاک حملے کی ہیں اور اس زمانے کے حملے یاد آ جاتے ہیں پس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح مولد علیہ السلام نے بیمان فرمایا جس پر تمسخر کرتے ہیں حضرت مسیح مولد علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بنیاد جیسے کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پر جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ ہے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا ان کی زبانیں کون روکے خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان زبانوں کو کاٹ لے اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابی میں یہ حدیث دعج ہے کتاب العدب میں ہے عدب والا مضمون ہے الخلق ایال اللہ مخلوق اللہ کی ایال ہے اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے وہی مضمون کہ ماں سے فقیر مانگتے ہیں تو بچوں کا حوالہ دیتے ہیں اللہ سے پیار لینا ہے تو مخلوق کو اس کے بچے سمجھو کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرکہ نہ بات کی ہے کائنات کے سب سے بڑے مواحد تھے اور ہیں اور رہیں گے پس تقوی سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں کن تک پاک وجود تک زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں اولیاء اطفال حق اند اولیاء شیر کا مثلہ ہے اولیاء اطفال حق اند اے پسر اے میرے بچے اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ان سب مولویوں کے نزدیک جو آج کل جماعت پر گمز اچھالنے والے ہیں ان کے نزدیک بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر لفظ ابنائے لفظ ابنائے لفظ ابنائے بجائے محبوباں ذکر شدہ باشد چہہ جب کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے تو عجب تجرب کیا ہے ہونا چاہیے ایسے بہت بہت بھی ہات کے دخول 확인 موسیقی